لوگ مانتے ہیں جو راہل گاندی نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے وہاں پہ اس کی شروعات کس نے کی ہمیشہ ہمارے ماننییں پردھان منطری اندر اندر موڈی نے کی جب گئے کانگریس کے کرپشن کے بارے میں دیش کے غریبی بدحالی کے بارے میں دیش کو جو انیس سو پہلے پیدا ہوا تھا اس کو شرم آتی تھی بھارت میں پیدا ہوا کیسی کیسی باتیں انہوں نے نہیں کہیں ماننییں پردھان منطری نے دیکھیں جنرل اوبزورگوں کی طرح بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں راہل گاندی کا چاہے ان کی پارٹی کا میں کوئی پروکتہ نہیں ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ رولنگ پارٹی کے ہمارے کچھ مطر جو ہیں دوست جو ہیں کچھ بھی کریں راہل گاندی یا کچھ بھی بھارت جوڑو یاترہ کریں بھارت نیا یاترہ کریں اور کرانتی کاری یاترہیں کی انہوں نے اور اس پہ انہوں نے کیا کیا ٹپنی نہیں کی یعنی یہاں تک ٹی شٹ پہ ٹپنی کر رہے تھے تو آج وہی ٹی شٹ پہن کے اتنا ریزرٹ اچھا لانے کے بعد راہل گاندی اور تمام لوگ اسی ٹی شٹ پہ یوں کہیں کچھ لوگوں کے نظروں میں چھاتی پہ دال بھونگ رہے ہیں روز آتے ہیں اسی ٹی شٹ پہ کیونکہ ہر چیز پہ ان کا ٹپنی ان کی ٹپنی آج راہل گاندی کا جب میں نے کہا کہ میں سپوکس پورسن نہیں ہوں لیکن میں جنرل افسرور کی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر راہل گاندی نے کہا ہے وہ کیا غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے مدہ یہ ہونا چاہیے لوگ مانتے ہیں جو راہل گاندی نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے وہاں پہ اگر صحیح باتیں کی ہیں تو آج کے دن وہ راگل آپ نہ کہ صحابہ ودیش میں جا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ اس کی شروعات کس نے کی ہمیشہ ہمارے ماننین پردھان منطری اندر اندر موڈی نے کی جب گئے کانگریس کے کرپشن کے بارے میں دیش کے غریبی بدحالی کے بارے میں دیش کو جو انیس سو پہلے پیدا ہوا تھا اس کو شرم آتی تھی بھارت میں پیدا ہوا کیسی کیسی باتیں انہوں نے نہیں کہیں ماننین پردھان منطری نے مانتا ہوں جوش میں کہا گیا ہوگا میں مانتا ہوں شاید اچھی بریفنگ نہیں ہوگی ان کے پاس یا آپ اچھی بریفنگ پر غور نہیں کیا ہوگا تو آج اگر راہل گاندی نے ایسی بات کہی ہے اور اس کو جبکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اب وہ بات نہیں رہے کی ویدیش میں کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا اب تو ایک سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں چند لمحوں کے بعد جو ہمارے چاہنے والے ہمیں ماننے والے یا ہمیں جو کرٹیسائز کرنے والے ہوں وہ اب پورے دنیا میں دیکھ لیں گے جہاں جہاں ان کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں گے تو اب وہ دوریاں تو بہت کم ہو گئی ہیں ہم گلوبل مارکٹ میں آگئے ہیں آن لائن کا زمانہ ہے تو آن لائن کے زمانے میں اگر راہل گاندھی جی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہمارے رولنگ پارٹی کے لوگوں کو یا ماننی پردھان منطری کو یا ان کے چاہنے والوں کو اچھا نہیں لگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے پولٹیکل طور پر کہہ سکتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے راہل گاندھی آج بہت ہی لوگ پریئے ہیں راہل گاندھی آج یہ اتنے قدابر ہو گئے ہیں انہوں نے کیسے کیسے دھن شکتی کا دروپیوک کرتے ہوئے راہل گاندھی کو پپو اور کیا کہنے کہنے کوشش کی پھینکو نام آیا تھا اس کو دبا دیا اپنے پھینکو نام کو اور ان کے پپو نام کو بھار دیا آج دیکھئے اتنا ایسا ہوا ہے جو کرانتی کاری یادتہ کر کے راہل گاندھی نے یا وشبھرمن کر کے جس طرح سے انہوں نے اپنا اپنی چھوی کو یا اپنی پسنیلٹی ویکتتوں میں جس طرح سے اُبھار آیا ہے وہ تو ابھوت پورو ہے بےمثال ہے تو آج لوگ کہتے ہیں خسیائی بلدی خمباؤ کارے آج انہوں نے اور انڈیا بلوک نے مل کر اور ہماری مامتہ دیدھی اس میں بہت بڑا یوگ دھانگ رہا ہے ان لوگوں نے مل کے آج جو ہے اتنا بڑا چین تبدیلی کی ہے کہ دو سو چالیس میں اگر روننگ پارٹی کے لوگ ہیں تو دو سو چالیس کے آس پاس قریب قریب ہمارا انڈیا بلوک بھی ہے اب ماملہ پارلیمنٹ میں ہاؤس فل دکھتا ہے اور پورے مامل پارلیمنٹ کی ابھی دکھ رہا ہے اندر آن بان اور شان لوگ کو دکھ رہا ہے کہ راہل گانی ہیں چاہے اور کچھ ہمارے اپنے اپوزیشن بلوک کے انڈیا بلوک کے نیتھا گڑھیں تو یہ کہنا غلط ہے یہ دربا کے پرن ہے کہ ان کے ہر پہلو کو ان کی ہر نیتی کو ان کے ہر بات چیز کو اور جہاں رہیں ان کو کہانک ٹی شرٹ سے لے کے ہر چیز پہ یہ کرنا وہ صحیح نہیں ہے